بولتا ہے اندوستان پر تمام درشکوں کا سواگت ہے اس وقت کے حالات جو نظر آ رہے ہیں دنیا تیسرے ورڈ وار کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے حالانکہ اس بات کی جانکاری امریش مشرہ جی نے اس جنگ کی شروعات پہ ہی دی تھی کہ یہ دنیا کس تیزی سے اس تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جو ہونی نہیں چاہیے لیکن حالات تو بنتے ایسے ہی جا رہے ہیں ایران کا ایک بار پھر سے اس بات کا کہنا کہ وہ تیار ہے اسرائیل کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے دوسری طرف آئی ڈی ایف کے چیف بال بال بچے ہیں یہ دیکھیں کتنی خطرناک استیتی بنتی چلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ امریش مشرہ جی ہیں امریش جی سواگت ہے آپ کا دھنیوار دھنیوار شاکر صاحب امریش جی کیا ہے پورا معاملہ خبر یہ ہے کہ آئی ڈی ایف کے چیف بال بال بچے ہیں اگر تھوڑا سا تھوڑا سا حملہ یا تو سٹیک ہوتا ہے یا پھر وہ کچھ ایک سیکنڈ بھر کا ادھر ادھر کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا نقصان ہو جاتا آئی ڈی ایف کا بلکل دیکھیں اس میں آپ سوچئے کہ قریب ستر سیکنڈ کا فرق تھا ستیونٹی سیکنڈ ایک منٹ دس سیکنڈ اور وہ نورت گازہ آئے ہوئے تھے حالیوی جو آئی ڈی ایف کے چیف ہیں وہ نورت گازہ آئے تھے جائزہ لینے سیٹویشن کا کیونکہ پچھلے ہفتے نورت گازہ جنرلز پلان کے تحت اسرائیل اس کو کلوز ویلیٹری زون ڈکلیئر کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ گازہ کا انکسیشن ہم نورت گازہ سے شروع کریں لیکن وہ ہوئی نہیں پا رہا ہے کیونکہ ایک تو وہاں پر پانچ لاکھ سینئے وہ ہٹ نہیں رہے اتنا قتلیام ہو رہا ہے پچھلے پندرہ جنوں میں ایک ہزار آدمی کیول جبل جبلیہ میں مارے گئے نورت گازہ میں اس کو ایتنکلی کلنس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ جو بھی ایمیجن کر سکتے ہیں یا نہیں ایمیجن کر سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے لوگوں کو گولی مارے جاری ہے سرے آم بچوں کو مارا جارہا ہے وہاں پر زندہ دفنیا جارہا ہے وہاں پر عورتوں کے پورا شریر آدھا ہو جارہا ہے ایسے کٹ دیا جارہا ہے چار ہزار پرگنیٹ مومن لڑا ہے اور ایزیسٹنس نے پچھلے ہفتے گیارہ ٹانک سوڑا ہے کیول نورت گازہ میں میں لیبینن کے بات یا کہیں اور کی نہیں کر رہا گیارہ ٹانک سوڑا ہے ساتھ بی نائنڈ بلڈوزر اڑا ہے اور آئی دی ایف سولجر بھی بائیس کے اوپر یا تو مار دیا ہیں یا گھائل کیے ہیں اب اسی کو دیکھنے ہلے بھی پہنچے تھے تیس اکٹوبر کو ان کا دو دن کا کارکرم تھا تیس اکٹوبر تیس اکٹوبر کو وہ پہنچے اور ان کے پروٹیکشن میں آئی دی ایف کی سپیشل فورٹس تھی گوست یونٹ اور گوست یونٹ سے بڑی کوئی یونٹ نہیں ہوتی اور آپ سوچئے کہ گوست یونٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اچھا ایک اس کا بیگرانڈ اور بتا دیں یہ وہی جگہ ہے نورت گازہ جہاں پر سب سے سیڈیر کمانڈر احسان برکسہ جس کو بچھر آف گازہ کہا جاتا ہے آئی دی ایف کو وہ بھی مارا گیا تھا ابھی چار پانچ دن پہلے اس کے بارے میں ہم نے بات سکتی احسان برکسہ مارا گیا تھا اور وہ سب سے جو فور ہنڈرین پرس ڈیویزن ہے آئی دی ایف کی اس کو اور اس کو مار دیا تھا ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی تو ادرائی کو لگ رہا تھا کہ کیا چکہ رہی اتنی ٹارگیٹڈ کلنگ کیسے اس سمیں ہماس وہ بھی نورت گازہ میں کر پا رہا ہے جبکہ ہم نے یہاں سے ختم کر لیا اب جو آج انیلیسس آئیے وہ یہ آئی ہے کہ ہماس پورا ری گروپ ہو گیا ہے پورا اس نے نورت گازہ میں پھر سے اپنا پرانا سٹکچر ریکلیم کر لیا اسی وجہ سے وہاں پر جو سیویلین وہ بھی ٹکے ہوئے ہیں ہماری مار رہا ہے خیر اب ٹیس اکٹس اکٹوبر پہ آتے ہیں تو ہلیوی جو ہیں وہ انسپیکٹ کرنے گئے تھے وہ انویسٹکیشن چلتا تھا کہ احسان دکسہ کو کیسے مار دیا اور بھی سینئر کمانڈر یہاں مارے گئے کیسے ایسے سمبہ ہو رہا ہے اس میں چلتے چلتے یہی نب گئے مطلب آلماس نب گئے اور آپ کو بتا ہے گوزٹ یونٹ کیونکہ سب سے مطلب آپ کہیے کہ جو ایلیٹ یونٹ ہے جیسے نیپولین کے جو ایک ایمپریٹس گارڈ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مطلب جو سپیشل فورج جو لانس تک بچا وہ اس کے ساتھ تھی اس کے چار لوگ مارے گئے کلی ایکسپٹ کلی آئیز رائل نے چاروں کی فوٹو بھی آگئی اور اس میں ان کا بیٹیلین اور ان کا یہ نہیں تھا ان کا یہ نہیں تھا تھا چار لوگ گوزٹ یونٹ چار لوگ گوزٹ یونٹ وہاں مارے گئے اور اگر ایک منٹ دس سیکنڈ پہلے وہ ہٹے تھے ان کے پیچھے اب آپ سوچیں وہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے آگے بھی اتھے لوگ ان کے پیچھے گوزٹ یونٹ کی کم سے کم بارہ پندرہ لوگوں کا اسکارٹ چلتا ہے تو کچھ آگے جو پیچھے تو اس میں چار مارے گئے اب آپ سوچیں جو بتا جائے میری جو خبر ہے ایک منٹ دس سیکنڈ کا فرق تھا اب آپ سوچیں کہ میری ایک اور بات پہ جائیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب سیسیریہ پہ تیسرا حملہ ہوا تھا نتنیاوں کا یہ نتنیاوں کے گھر پہ ایک تو نتنیاوں گھر پہ ہوا پھر اس کے بغل میں جب ہوا اور ابھی تک چار حملے سیسیریہ پہ ہوت چکے ہیں اور میں نے آپ سے اسی دن کہا تھا کہ یہی طریقہ ہوتا ہے اسیسینیشن کرنے کا پہلے ایک ایک کر کے وہ مارتے ہیں آئیسولیٹ کرتے ہیں توٹس کرتے ہیں کہ جو آدمی تارگٹ پہ ہے یا تو وہ کھل کے باہر آئے اور یا وہ اندر بل میں گھوچ جائے اور دونوں ہی جگہ وہ مطلب اس آدمی کا ڈس ایڈوانٹیج ہے چاہے وہ گھوچے چاہے وہ باہر آئے اس کو مرنا ہے یہ پوری سیچویشن جو ہے یہ ادرائیل بھی کرتا ہے ادرائیل اور دنیا کی ہر انویسٹیگیٹیو ایجنسی کرتی ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں حماس نے جس طریقے سے کیا اور جس تیری سے کیا اس کی امید کسی کو نہیں تھی کیونکہ ابھی تک حماس اور حضر اللہ کی یہ policy نہیں رہی ہے لیکن حضر نطرلہ اور یعیت سنوان کی اشاعتتوں کے بعد وہ لوگ اس راستے کو انہوں نے effectively اپنا لیا ہے اور اتنا زیادہ کہ وہ اب آپ سوچئے کہاں تک ان کے برطب کس کے گریبان تک ہو جہاں نیتنیہو یہ خطرے میں ہے آئی جیف پچیو خطرے میں ہے اتماعر بن گیور جو انٹرنل سیکیورٹی منسٹر اس پر بھی ایک اٹیمٹ ہو چکا ہے جو سموتریش ہے اس پر بھی اٹیمٹ ہو چکا ہے یہ سب نشانے پر اور سب سے بڑی بات کہ نورس گازہ میں جنرل پلان فیل ہو چکا ہے اور ہماس پوری طرح سے ری گروپ ہو کے اس سمعے وہاں پر اسنڈنسی میں مطلب وہ بڑھ آئے آگے بڑھ آئے ملیٹرلی یہ اتنی بڑی بات امری جی اس تمام پورے معاملے کو اگر ہم دیکھیں اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پھر حملہ کریں گے اور ہم تیار ہیں اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کے لیے تو کیا یہ ایران کی طرف سے جو اب تیاری ہے وہ تیاری سیدھے تھرڈ ورڈ وار کا اعلان ہم سمجھ لیں یا تھرڈ وار ورڈ وار شروع ہو جائے گا اس حملے کے ساتھ اس بات کو ہم پختہ کر دیں کیونکہ ایران جس طرح سے حملے کی تیاری کر رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اب جو حملہ ہوگا وہ سیدھے سیدھے بنجمن نتنیاہو کی جڑوں کو ہلا دے گا ہاں نہیں دیکھئے اس میں کیا ہے پاس نومبر کو امریکہ کے چناؤں اور یہ چار دن جو ہیں یہ بہت مہتفہ ہوئی آج ایک ایک دو تین چار اسی بیٹ ایران حملہ کرے گا اور وہ جو حملہ ہوگا ایسا ہوگا امریکہ کی جو پورا امریکہ کا جو سسٹم ہے اس سمجھ رسپونڈ نہیں کر سکتا ہے یہ جو چار دن ہیں ان میں وہ رسپونڈ نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ جتنے پہلے سے پری پلاننگ ہوئی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کون ہے اور پریزیڈنٹ ابھی چار دن بچے ہیں تو ویسے تو بائیڈن ہے لیکن اس جس طریقے کے ٹکرارے ہو رہی ہیں جس طریقے کے یہ ہو رہا اس میں بائیڈن خود بہت زیادہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ وہ ایک ایفیکٹیو ڈیسیشن لے سکے ٹرم بھی اس پوزیشن میں ہی نہیں خیر وہ تو وہ تو ابھی اسی سوال پہ ٹھوک رہا ہے کہ ابھی دوگو ہم ابھی حملہ کرنے جا رہے ہیں ہم ابھی حملہ کرنے جا رہے ہیں ہم ابھی حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے منسٹرز بھوپ رہے ہیں پوری دنیا میں اور ادھر دیکھئے رشا کی طرف سے بھی وارننگ آ رہی ہیں اسرائیل کو کہ اگر ایران نے حملہ کیا اور تم نے جواب دیا تب بہت برا ہوگا تب بہت بری ستیتی ہوگی یہ رشا کہہ رہا ہے وضب ایران کے حملے کے لیے ایک طرح سے وہ پورا وہ مان اچھا اس کی ستیتی دیکھیں کیا ہے کیا امریکہ کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ یہاں دے رہا ہے اور ادھر وہ یوکرین کے ساتھ دے رہا اور رشا اس کا دشمن ہے اور تو وہ رشا لیکن رشا ٹرم کی اوپر allegation ہے کہ وہ پرو رشا ہے اب بائیدن اس میں کچھ کرتا ہے رشا کی خلاف تو وہ وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کا پوپلر اپنین اگر اس نے ٹرمپ کو چن لیا تب کیا ہوگا اگر ٹرمپ پرو رشن ہے وہ ڈنائی کرتا ہے لیکن اس کو پر انویسٹیگیشن چلا ہے باقیتہ کوئی میری بات نہیں ہے یہ پورا امریکہ نے ایک لمبا انویسٹیگیشن ابھی بھی جا دی تو ابھی اگر ٹرمپ مالیچے جیت گیا تب کیا ستی ہوگی تو میرے کال سے جو ایکسس آف کہ نورس کوریا کے سولجرز اوفیشنیل رشا کے ساتھ لڑنے آ گئے ہیں یوکرین کے خلاف اور بائیٹن اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور پورے اس طرح سے پائے گئے لوگ کہ جو نورس کورین سولجرز ہیں رشا جو رشن آرمی کی یونیفارمز میں بقیدہ لڑتے اس طرح بقیدہ لڑ رہے ہیں یوکرین کے خلاف اور دو فرنٹس پہ وہ کرس فرنٹ پہ بھی اور ادھر جو ایک جو اس طرف جو کیف کے پاس فرنٹ وہاں بھی لڑ اب اب تو نورس کوریا کا اس طریقے تک کھل کے آنا سوٹ کوریا سے اپنے سمبند بھی چھت کرنا ادھر چائنا کا یہ کہہ دینا کہ ہم تائیوان کو انویٹ کریں گے یہ پوری سیچویشن دکھا رہا ہے ورلڈ وار کی اور ورلڈ وار لیکن یہ جو امریکہ کو جہاں جا کے فسایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ امریکہ اس طرح میں disadvantage پہ اور وہ رہے گا جانوری تک اس کی فورٹس جو ہے وہ اس کی political leadership بہت important ہے امریکہ میں وہ military state نہیں ہے اور military آپس independent decision بھی نہیں لے سکتی ہے تو وہ کیا کرے گا ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آنے والے پندرہ بیس پچیس دن ہیں پاس نومبر کے پہلے کے چار دن اور پاس نومبر کے بعد کے یہ اتنے مہتبور ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں نے یمن کی بات آپ کو بتائی تھی یمن وہاں سے اس نے قریب چار جہاں دور ہو رہا دیے اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایسی military exercises کر رہا ہیں جو کی land invasion کے exercises جو سی کی کیول نہیں ہیں land invasion کے exercises کی مطلب کچھ زمینی حملہ وہ کسی پہ کرنے جا رہا ہے اس طرح کی exercises ہیں ادھر لیبنین میں جو سکتی ہے ایک شہر خیام خیام جو لیبنین اور اسرائیل کے border کا ہے اس کو لینے کی کوشش پچھلے چار دن سے اسرائیلی سینہ کر رہی ہے اور وہاں پر ہر وقت ہار رہی ہے اور خیام بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب اسرائیل کا لیبنین پہ قبضہ تھا 1982 اور 2000 تک تو 2000 میں وہ battle of خیام تھی جس کی وجہ سے اسرائیل وہاں سے ہٹا تھا اور پھر 2006 میں جو حیزباللہ اور ایران کی وار ہوئی اس میں بھی خیام کا کیونکہ خیام جو گیٹوے ہے وہ نبادیا جو گورنیٹ اگر خیام حیزباللہ کھول دیتا ہے بطلب ہار جاتا ہے تو بیروت کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا اجرائیل کا اور خیام میں لیکن خیام پھلے علاقہ ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس میں کوئی مطلب اس پہاڑ ہیں لیکن جنگل گوریلا وارفیر کا وہ نہیں ہے لیکن اس کو اتنی بڑیاں طریقے میں میپ کیا ہوا ہے حیزباللہ وہاں پر دسیوں سالوں سے اس نے پورے ایریا کو سمالا ہے تو اس نے ایسی گھارت بچھائی ہیں ایسی ایمگوشت بچھائی ہیں کہ چاہے وہ خیام کے پورا سے اسرائیل اٹیک کرے چاہے پچھم سے ہر جگہ اس کو گھارت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ حیزباللہ کے سولجرز پہلے دکھتے نہیں اور اچانک ایمگوشت اس کو دکھتا اچانک جو ہے قریب 20-25 سولجرز نے گھیڑ لیا تو پھر یہ پھر اسرائیل بڈرو کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے اور اپنے وہ ٹانکس اور جیپس آگے نہیں بڑھا پا رہا ہے کیونکہ ان پہ انٹی آرمر شن ہزباللہ مار رہا ہے تو ہزباللہ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ اتنی زیادہ پرفیکٹ ہو گئی ہیں اب خیام اگر یہ نہیں لے پا ہے کیونکہ ابھی دیکھئے کیا سکتی تھی ابھی کل تک نیتنیہوں اس موڈ میں تھا کہ اس نے اتنی بومبنگ کی ہے قریب جب سے لیبنین پہ بومبنگ شروع کی ہے گازہ تو چھوڑ دیئے لیبنین میں ایک ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں ایک تیک سے ڈیڑھ ہزار اور کارپٹ بومبنگ کی ہے اس نے بیڑ باک جیسا ہسٹورک سائٹ بھی نہیں چھوڑا اور بیروس میں اس نے بومبنگ کی ٹارگیٹڈ بومبنگ کی اور اس کے بعد امریکن انوائز آئے اور انہوں نے ایک ڈیپلومیٹک یہ آنثنی بلنگکن آیا اور انہوں نے یہ دباؤ لیبنین کی پولٹیکل لیڈرشپ پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ تم ہزباللہ کو یہاں سے نکال دو یہ لیبنین سے اور جو ریزلویشن ون زیرو ون یہ ون سیون زیرو ون جو دو ہزار چھے میں ریزلویشن جلوکہ ہے جس کے وجہ سے دو ہزار چھے کی لڑائی بند ہوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہزباللہ کو ہٹا اس میں یہ ہے کہ ہزباللہ لیڈانی ریور کے نورٹ میں چڑھے جائے گی اور لیڈانی ریور سے اسرائیل بانڈر تک جو ایلیا ہے وہ نو نو ملیٹری زون رہے گا اور جس کو یون ٹروپ دیکھیں گے جو یونی فین وہاں پر ہے اب اسرائیل کہنا ہے کہ ون سیون زیرو سیون بھی کافی نہیں بلکہ وہ یہ کہنا ہے کہ ہم تو یہ ایسا چاہتے ہیں کہ ون سیون زیڈو ون میں اور ایمنمنٹ ہو اور اس میں یہ ہو جائے کہ اسرائیل اگر فیچے بھی ہٹ جائے اور لیڈانی میں سیس فائر ہو تو اسرائیل کو پھر بھی رائٹ رہے کہ وہ جب چاہے گھس کے مار سکتا ہے یعنی جو ائر سپیس لیڈانی کی ہے اس پہ آدھکار اسرائیل کرے لیڈانیز آرمی جو ہے وہ خود اس کے اندر شیہ سننی کرسٹین سب ہیں پورا ایک ریپرینٹیٹیو آرمی ہے وہ وہاں پر آپ جا کے مطلب پورا ایک تو یہ سیکٹیرین کانفلیٹ کرسٹین ورسلیم اور پیلسٹین ورسل لیڈانیز یہ جو 1975 سی لیڈانیز سیویل وار اسی لئے کرائی گئی اور اب امریکہ بھی چاہتا ہے کہ لیڈانیز کو یہی موقع جھکا دو لیکن یہ کل تک کس سیٹویشن کی لیڈانیز کو جھکا دو گازہ سے کیونکہ ہزباللہ کہہ رہا ہے کہ ہم لیڈانیز سیز فائر کریں گے تو گازہ میں بھی کریں گے الگ نہیں ہو سکتے دونوں اب اس پہ امریکہ دونوں کو الگ کرو لیڈانیز سیز فائر کرو وہ بھی سوچیں آپ کی کیسے یہ سوچتے ہیں زمین پہ ہار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کی ہیں اور اتنے زیادہ پورے ہم لیڈانیز کو تباہ کر سکتے اس لئے تم سرنڈر کر دو اور وہاں کی جو پولٹیکل فورسز ہیں اس میں کرسٹین فورسز بھی ہیں اس میں سننی فورسز بھی ہیں اس میں شیعہ فورسز بھی لیکن سب سے پاہفول ہزبولہ والا فیکشن ہے وہاں جو سرکار میں ہے اور اس کے جو بھروت کے جو گروپ ہیں کرسٹین گروپ ہیں تمام بستہ ہے تو وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ سے کوئی الیکٹ نہیں ہوا ہے پرائیم منسٹر سننی ہے اور جو وہاں پارلیمنٹ کا سپیکر ہے وہ شیعہ ہے یہی ڈیویزن ہوا تھا یہ قرار ہوا تھا جب لیبنی سیویل گور ختم تھی سن 2000 میں اس میں قرار ہوا کہ ایک کرسٹین پریزیڈنٹ رہے گا اور سننی مسلم پرائیم منسٹر رہے گا اور سپیکر پارلیمنٹ کا شیعہ رہے گا یہ قرار ہوا تھا لیکن بہت جنہوں جب ہم پریزیڈنٹ نہیں اور یو ایس جو اس کا آدمی پریزیڈنٹ ہو جائے اور یہ لوگ اور لیبنی سرنڈر کر دے ایک سرنڈر ہی مطلب اس کو سرنڈر کہا نہیں جائے گا لیکن وہ یہ کہہ دے کہ ہزباللہ کے خلاف ہم ایک کرے گی تو ہم جی جائیں گے لیکن وہ سہنے گراؤن پر لیبنی آرمی کی ہزباللہ سے لڑ لے اور وہ لمبے سمجھ دوہزار کے بعد سے بہت ساری کرسٹین پارٹیز جیسے فری پیٹریارٹک مومنٹ بگرہ یہ سب کرسٹین پارٹیز ہیں جو ہزباللہ کے ساتھ آلائنس میں رہی ہیں اور جو بہت ایکسٹریم رائٹیز جو کرسٹین پارٹیز ہیں جو پارسٹ ہیں جو مسلم کا قتل عام کیا تھا سیونٹیز ایٹیز میں وہ بس ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اپنے کو دکھا رہی ہیں جو براؤ سپیکٹرم ہے وہ بھی عزباللہ کے ساتھ ہے تو یہ جو پوری ایک وہاں چیز کتی ہے اس میں یو ایس کچھ کر نہیں پارا اور اب تو ٹائم نہیں ہے اب تو پانچ رومنبر قریب آگیا تو میرے کیا ساتھ دیکھیں سیکٹ بھائی اس کو اگر سمق کیا جائے تو ایڈوانٹیج ایکسس آو ریسٹنس ہے اس کے ہاتھ میں اس کے پالے میں جہاں بھی مارے اور جو ادرائیل امریکن نیٹو سائیڈ ہے وہ اس سمیں اس کے ہاتھ بندے ہیں کیونکہ امریکہ میں چناؤ ہے اور ایسی سٹیتی آ سکتی ہے کہ ادرائیل کوئی لوگ اکیلا چھوڑو دیں کچھ دیر کیلئے کہ یہ وہاں پر شفر کرے کیونکہ نیتنیہ وہاں کیسے آئے جب اپنے لوگوں کو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم لیویرن پر حملہ کریں گے گازہ کے فیلیر کچھ چھپانے لیے اس نے حملہ تو کر دیا پرامس کیا ہم سیٹلرز کو واپس بسائیں لیکن وہ ہوا نہیں تو اب جب وہ ہوا نہیں تو کس آدھار پر وہ withdraw کرے گا نہ کوئی سرینڈر ہوا لیویرن کی طرف سے پوری کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں اور ایک دو باون بلاس کرا آسکتے ہیں لوگ کیونکہ لوگ سوڑھنا ہے سوڑھنے کو مارنے سے جو نون ہزبال فورس جو سنی اور جو خاص دور جو کرشن جو ایک بڑی سنگیہ 35 پرس وہ گھبڑا جائے اور وہ کہہ ہم کو ہماری جان بگز کو ہم سرینڈر کرتے لیکن ایسا پہلو یہاں مضبوط ہو رہا اب اسرائیل کا یہ پہل ہو گیا تو اس نے دیکھیں یہ پوری سٹی بہت شکریہ امری جی بولتا ہے ہماری ساتھ مہات پر مدی پر چرچہ کرنے کے لئے بہت شکریہ ساتھ ہماری